اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دا انفو ٹیچر آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو نہ صرف پاکستان کا غرور بلکہ پاکستانیوں کے لیے باعث فخر بھی ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان آرمی کے مجودہ سربراہ کمر جوید باجوا کی جنرل کمر جوید باجوا 11 نومبر 1960 کو کراچی میں پیدا ہوئے آپ کے والد صاحب محمد اقبال باجوا آرمی آفیسر تھے اور وہ 1967 میں کوئٹا میں شہید ہو گئے تھے جنرل کمر جوید باجوا کی والدہ بھی دسمبر 2013 میں وفات پا چکی ہے جنرل کمر جوید باجوا کی اگر تعلیم کی بات کی جائے تو انہوں نے ابتدائی تعلیم ایف ٹی سرسید کالیج راولپنڈی سے حاصل کی جنرل کمر جوید باجوا نے اپنی گریجویشن کینڈین آرمی کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کینڈا سے حاصل کی آپ نے ملٹری کی تعلیم پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول سے حاصل کی جنرل کمر جوید باجوا نے اپنے کیریئر کا آغاز سولان بلوچ راجون میں اکتوبر 1980 کو کیا تھا جنرل کمر جوید باجوا امریکہ اور کینڈا کی کالجوں اور دفاعی ہنیورسٹیوں سے پڑھ چکے ہیں وہ کوئٹا میں انفرنٹری سکول میں انسٹرکٹر کے طور پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں وہ کانگوں میں قوام متحدہ کی امن فوج کی کمانڈ بھی سنبھال چکے ہیں وہ راولپنڈی کی ایک اہم تنظیم کو بھی کمانڈ کر چکے ہیں نئی تائناتی سے قبل وہ انسپیکٹر جنرل تھے ڈی ایچ کیو میں جنرل کمر جوید باجوا نے ٹرینڈنگ اینڈ اپولیشن کے حال ہی میں ان تربیتی مشکو کی خود نگرانی کی جو لائن اپ کنٹرول کے اطراف کشید کی کی وجہ سے کی جا رہی تھی ان مشکو کا معاینہ شبک دوش ہونے والے جنرل رحیل شریف نے خود کیا تھا جنرل کمر جوید باجوا سولہ بلوچ ریجون سے تعلق رکھتے ہیں جنرل کمر جوید باجوا کو بھارت کے ساتھ ڈیل کرنے کا زبردست تجربہ ہے اور وہ نو سی پر بھی تائنات رہ چکے ہیں نومبر دو ہزار سولہ کو پاکستان کے وزیر آزم میاں محمد نواز شریف نے جنرل رحیل شریف کی مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد جنرل کمر جوید باجوا کو پاکستان کا سولوان آرمی چیف مقرر کیا تھا اگر جنرل کمر جوید باجوا کے عزازات کی بات کی جائے تو حلال امتیاز اور نشان امتیاز سر فرست ہے اس کے علاوہ ان کو ترکی کی جانب سے پرموشن آف ڈیفنس ترکی اینڈ پاکستان سے بھی نوازا گیا اگر جنرل کمر جوید باجوا کی پرسنل زندگی کی بات کی جائے تو ان کے دو بچے ہیں جن کا نام ساتھ اور علی ہے جنرل کمر جوید باجوا یورپ اور انڈیا کو ہینڈل کرنے کا اچھا طریقہ رکھتے ہیں جنرل کمر جوید باجوا کے بارے میں ہم آپ کو ایک ایسی بات بتاتے چلیں جو یقیناً آپ کو معلوم نہیں ہوگی کہ وہ کرکٹ کا اچھا حاصل شوک رکھتے ہیں اور وہ کرکٹ کلب میں کھیلتے ہوئے وکٹ کیپنگ کا حاصل تجربہ رکھتے ہیں جنرل کمر جوید باجوا پاکستان کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں دہشت گرتی ہو یا شدت پسندی ہر جگہ جنرل کمر جوید باجوا نوجوانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں اس کی بھڑی مثال جنرل کمر جوید باجوا کے زیرے نگرانی ہونے والا بھڑا آپریشن ضربے عزب کی کامیابی ہے جس کی وجہ سے بڑی حد تک پورے ملک میں دہشت گرتی پر قابو پا لیا گیا ہے ہماری دعا ہے کہ جنرل کمر جوید باجوا اسی طرح پاکستان کی حدمت کرتے رہیں اور پاکستان کا سر پوری دنیا میں فخر سے بلند کرتے رہیں تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے ہوائش مند ہیں تو ہمارا چینلل سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اپنی قیمتی ارہا کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے کیپ ووچنگ